بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی انہوں نے جو چاہا وہ کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انتہائی چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل سرکتا ہوا گھر سے نکل آیا اور سڑک کے درمیان پہنچ گیا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس طوران سڑک پر ایک گزرنے والی گاڑی کے ڈریور نے اتر کر بچے کو فوری طور پر اٹھایا اور اسے متعلقہ گھر والوں کے حوالے کیا ہے یہ ویڈیو سڑک پر نصب سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے بنائی گئی سارفین نے اس ویڈیو پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ اتنے چھوٹے بچے کی دیکھ بال فیملی کو اچھے طریقے سے کرنی چاہیے سارفین نے اس سڑک کروس کرنے والی گاڑی کے ڈریور کو دعائیں دیں جس نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے بچے کی جان کو جو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے اس سے بچا لیا ہے سعودی عرب میں دو ہزار سترہ سے فیملی قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کے تحت مملکت میں مقیم غیر ملکی افراد کے اہل خانہ پر مہانہ بنیاد پر فیس یعنی کہ فیملی ٹیکس آئید کیا گیا تھا فیملی ٹیکس کی فیس کا سسلہ ابھی بھی جاری ہے چار سو فی فرد کے لحاظ سے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے بغیر اقامے تجدید یعنی رنیو نہیں ہوتے ہیں فیملی فیس ادا کرنے کے بعد ہی اقامے کی تجدید یا خروج نہائے حاصل کیا جاتا ہے سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات سے ایک غیر ملکی نے پوچھا کہ پوری فیملی اقامے پر سعودی عرب میں مقیم ہے پانچ ماہ قبل ایک بچے کی ولادت ہوئی فیملی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے اقامہ جاری نہیں کرایا جا سکا کیا ہم فائنل ایکزٹ جا سکتے ہیں یا کہ نہیں سعودی میک میں پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خروج نہائے کے لیے کارامد اقامہ پوری فیملی کے ممبران کا چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے لوگ لازمی ہونا چاہیے خروج نہائے اس وقت تک کسی بھی فیملی ممبر کا نہیں لگ سکتا جب تک پوری فیملی کے ممبران کے اقامے ایکٹیو نہ ہو ایکسپائر اقاموں کی صورت میں فائنل ایکزٹ نہیں لگ سکتا ہے مزید سعودی عرب میں جولائی دوہزار سترہ سے ایسے غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ایک سو ریال سے یہ فیس مہانہ کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی اب یہ بڑھتے ہوئے چار سو ریال ہو چکی ہے غیر ملکی افراد کافی کوشش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ فیس کسی لیول پر کم ہو جائے مگر سعودی حکومت نے چار سو کے لحاظ سے آگے فیس میں مزید اضافہ نہیں کیا اسے برقرار رکھا ہے آنے والے دنوں میں مزید کچھ اس میں کمی بیشی کی امید ضرور ہے جس کا حتمی اعلان سعودی عرب کے ادارے ہی کریں گے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ عمرہ پرمٹ کے بغیر مکہ تلمکرمہ جانا قانون کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا جس پر دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اس کی ابتدائی اطلاع دوستو جب آئی تھی تو میں نے اپنے دوسرے چینل پر فوراں شیئر کرتی تھی مزید سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کی ہے مملکت کے مختلف شہروں سے ماہ رمضان میں عمرہ پر آنے والوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر غیر قانونی لیول پر ہر کوئی بغیر اجازت کے مقات المکرمہ کا رخ کرے گا عمرہ پرمٹ توقلنا یا اعتمرنا ایپ سے جاری کیے جاتے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا ہے کہ ایسے افراد جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ اجازت نامہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا تو ان کے سربراہ جو اہل خانہ سے متعلقہ ہی ہے اس پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ عمرہ زہرین کے پرمٹ کی چیکنگ سمارٹ ڈیوائسز کے ذریعے کی جاری ہے تاکہ چیکنگ کے دوران انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں سوال پوچھ رہے تھے سعودی وزارت داخلہ نے وضاحتی بیان جاری کر کے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو خبردار کر دیا ہے سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیر کی ہیں کہ رمضان المبارک میں گرمی کافی زیادہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کی جائے گی تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے سہری میں خاص طور پر تھنڈی گزائیں استعمال کی جائیں سعودی محکمہ موسمیات کے جانب سے مزید کہا گیا کہ الجوف ریجن سے گردوغبار کا طوفان اٹھے گا جو قسیم حائل اور ریاض کے کچھ علاقوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ رمضان المبارک میں ٹیمپریچر میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا عید کے دنوں میں کچھ موسم بہتر ہونے کی امید ہے سعودی عرب میں تقریباً چودہ سال بعد رمضان کے دوران دن میں تعلیم ادارے کھولے گئے ہیں اس سے قبل سلانہ تعطیلات رمضان میں لازمی ہوتی تھی سعودی محلی نے تعلیم نے کہا کہ دوہزار سات میں آخری بار رمضان میں تعلیمی سرگرمیاں ہوئی تھی رمضان میں تعلیمی اداروں میں سلانہ تعطیلات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو سال دوہزار اکیس تک جاری رہا اس سال تلبہ رمضان میں سکول جا رہی ہیں آج سے سعودی عرب کے تمام تعلیم ادارے بقیدہ کھل جائیں گے سعودی عرب میں چودہ سال بعد رمضان میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں اس سال بہترین لیول پر افطار کا احتمام کیا گیا ہے دو سالوں سے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں افطار دسترخوان کی پبندی تھی جو اس سال اٹھا لی گئی ہے مکہ تلمکرمہ میں بقیدہ سعودی کہوا بھی اس افطار میں شامل کیا گیا ہے سعودی عرب میں خادمین حرمین شریفین کی خاص ہدایت پر اس لیول پر انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایسی خجوریں افطار میں پیش کی جاتی ہیں جس میں گھٹلی نہیں نکلتی گھٹلی والی خجوریں افطار دسترخوان پر پیش نہیں کی جا سکتی ہیں یاد رکھیں سعودی عرب میں خادمین حرمین شریفین اور انتظامیہ کی جانب سے بہترین لیول پر اقدامات مکہ تلمکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس سال دیکھے جا رہی ہیں زمزم کے وارٹر کولر کی جگہیں تبدیل کر دی گئی ہیں افطار دسترخوان پر صرف پانی کی بوتلیں ہوں گی زمزم کے کولر نہیں رکھے جا رہی ہیں سعودی عرب میں افطار سے پہلے کافی زیادہ ٹریفک کا ازدہام دیکھا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ سعودی اخبارات میں جو ظاہر کی گئی ہے اس کے مطابق اکثریت لوگ کی افطاری کا سمان خریدنے کے لیے اثر کے بعد ہی بزار کا روح کرتی ہے سعودی مکمہ ٹریفک نے اس بارے میں علامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں ٹریفک کی بحالی کا نظام برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ یونٹس وہاں تائینات کیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے ویسے بھی ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور تقریباً تمام لوگ ہی اپنے گھروں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اسی بنیاد پر اکثر رش کے اوقات میں خریداری سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک دن پہلے یا زہر کی نماز کے بعد خریداری کر لیے